اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ازداد پاکستان اور میں ہوں جہاں سے مختار آخر کار افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاص مکمل کابل ائرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے بعد تالیمان نے ہوائی فائرنگ کر کے جشن منایا اور ترجمان ذریع اللہ مجاہد نے کابل ائرپورٹ کا دورہ بھی کیا کئی عرصے سے سٹرگل کرنے کے بعد آخر کار اپنی بہادری کے باعث تمام سپر پاورز کو نکال کر بہت پھینک کر اور اسلام کے نام پر حکومت بنانے والے افغان تالیبان کے لیے یہ بہت بڑا کریٹ ہے ترجمان تالیبان نے ائرپورٹ سیکیورٹی پر مامور تالیبان کے دستے سے مختصر سا خطاب کرتے ہوئے ان کا مبارک بات دی اور یقین دلایا کہ یہ ازادی ہمیں آپ جیسے مجاہدوں ہمارے فدائی نوجوانوں اور مخلص لیڈرشپ کی وجہ سے ملی ہے زبیل و مجاہد نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان پر مسلط نہیں ہوئے بلکہ عوام کے خادم ہیں اور اس نے عوام نے گزشتہ بیس برسوں میں سخت مشکل دور دیکھا آپ سے گزارش ہے کہ عوام کو تنگ نہ کیا جائے بعد ازاں ترجمان تالیبان نے کابل ائرپورٹ کے رنوے پر کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کا دن تاریخی دن ہے افغانستان سے بیس برس بعد امریکہ کے نکلنے پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور قوم سے اہد کرتے ہیں کہ اسلامی روایات ازادی اور خودمختاری کی حفاظت کریں گے آج کے وقت تمام ٹی وی انٹرنیٹ سوشل میڈیا ان سب پر سب سے بڑا برننگ ایشو یہ ہے کہ تالیبان نے کابل ائرپورٹ پر ٹیک آور کر کے امریکہ کا فوجین خلا مکمل کر دیا بیس برسوں سے سٹرگل کرتے ہوئے مسئیبتیں جہلتے ہوئے عوام کو دیکھتے ہوئے اور افغانستان کا نظام سنبھالتے ہوئے آخر کار آج یہ وقت آن پہنچا کہ افغان تالیبان نے دنیا میں ثابت کیا کہ ٹیکنالوجی نہ بھی ہو تعداد نہ بھی ہو اگر جذبہ ایمانی آپ کے دل میں بھرا ہے تو آپ بڑی سے بڑی مشکل آسان کر سکتے ہیں اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کی ترغیب ہی دیتا ہے کہ جس کے بعد ایمان کی طاقت ہے وہ بڑی سے بڑی فتح کر سکتا ہے اب یہاں پر کچھ کانٹروورسیز کریئٹ ہو رہی ہیں مختلف ٹوٹرز پہ جو تذیعہ کار ہیں عجیب و غریب سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو آسانی سے یہاں نکل گیا اس کے پیچھے جی اس کی سیاست ہے وہ سیاست کہتے ہیں کیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کئی ایسے اخوان شہری ہیں جو اشرف ونی کی گورنمنٹ کے اندر پلے بڑھے ہیں ان کے چمچے کھڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہاں میں خانہ جنگی کریئٹ ہو جائے جیسے حال ہی میں کابل پر تین خودکش بمباری ہوئی ہم لوگ کے خودکش بمباری جس میں الزام یہ ہے دعا کہ یا تو انڈیا ملابس ہے یا امریکہ خود ملابس ہے یا امریکن فوج نے خود کرنا تو اگر ان بلاسٹ کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے خدا رخواستہ آنے والے وقت میں یہ وقت دیکھنا پڑے کہ امریکن پولٹکس کامیاب ہو جائے اور اخوان طالبان اور جو اخوان شہری ہیں ان میں بقاعدہ سے خانہ جنگی کریئٹ ہو کر اخوانستان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن وہ تو آنے والے وقت کی بات ہے لیکن فیلال اگر آج کے پوائنٹ کی بات کی جائے تو واقعی میں اخوان طالبان نے مسلم کمیونٹی میں یہ ثابت کیا کہ اگر جوش ہے اگر جذبہ ہے تو کیا نہیں ہو سکتا کیا وہی جذبہ پاکستان کے مسلم میں آ سکتا ہے اگر وہی جذبہ پیدا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی غلامے کی زجیروں سے باہر نکل جائیں اور دوسری بات یہ کہ بغیدہ افغانستان نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر بھی قرار دیا ہے اس سکیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے تیسری بات یہ کہ زبی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انڈیا کو اب یہاں پر گھسنے نہیں دیں گے جتنے انڈیا نے دہشتگردی کے مضبعے بنائے ان سب کو ہم نے ناکام بنا کر باہر پھینک دیا ہے تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ افغان طالبان اپنی حکومت افغانستان نہیں بلکہ تمام اسلامی ملکوں میں کس طریقے سے اپنا لوہا منواتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی اگر جو حکومت جذبے کی بیس پر حاصل کی جائے اور اتنی بڑی طاقت کو باہر نکال کے پھینک کر افغانستان کو واقعی اگر ترقی آفتہ ملک بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو واقعی میں ان کو سلام ہے اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیڑ سارا خیال نکھیے گا اگر پروگرام انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ